ہیلو گائے سلکنڈو سپیشل ایڈوکیشن نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈوکیشن سو دوستو جیسا کہ آپ لوگ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو ہریانہ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے لیے ایک اور ایمپورنٹ انفرمیشن ہے ایکچولی کٹ آف کی ریکارڈنگ کینڈیٹس کے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر کٹ آف کتنی جائے گی اور ہمارے اتنے نمبر بن رہے ہیں کیا ہمارا ایکزام کلیر ہوگا یا نہیں ہوگا تو پہلے ان سب ہی کینڈیٹس کو بتا دوں کہ میں نے اپنے چینل پر کمیونٹی ٹیب میں ایک پول کیا ہے اس میں آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ کے کتنے مارکس بن رہے ہیں ایک سیکنڈ رکھو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں وہ چیز سو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہو کمیونٹی ٹیب میں یہاں پر آپ پاؤ گے تو یہاں پر آپ کو پول دیکھے ہوگا ہریانہ ہائی کوٹ کلر کی اور مارکس آپ کو آؤٹ آف سیونٹی بتانے ہیں اس میں آپ کو ڈسکرپٹیو کے مارکس انکلیوڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے آؤٹ آف سیونٹی آپ کا کتنا سکور ہے جرور بتانے ہیں آپ لوگ کو یہاں پر دیکھو تیرہ منٹ پہلے میں نے پول سٹارٹ کیا تھا ٹھرڈی سکس ووٹس آ چکے اور گائن ڈیٹس نے اپنے یہاں پر اپنے مارکس سے کوڈنگ بتا دی تو آپ بھی اس کو بتا دینا اس کے بعد ہم لوگ کٹ آف پریڈکٹ کر سکتے ہیں آہ ون مور ایم پوئنٹ تھنگ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ شوٹس ویڈیو دیکھنا جاؤ اگر آپ لوگ کرنٹ افیر پڑ رہے ہو تو شوٹ میں یا ٹرکس کے درہو کرنٹ افیر یاد کرنے ہیں تو آپ یہ والی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کرنٹ افیر کی ویڈیوز اینڈ چنڈی گھڑ کی جتنی بھی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ جو ہم نکلتی ہے وہ بھی میں یہاں پر شوٹس ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ شوٹس ویڈیوز بھی جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلیے اب بات کرتے ہیں نور ملائیشن کا کیا چکر ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کتنے نمبر والا کیانیڈیٹ پاس ہوگا ایکچلی جو منیمم کرائیوی ہے آپ کے ہر سبجیکٹ میں جی کے میں انگلیش میں کم سے کم سیونٹی نمبر سترہ نمبر ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے بولا کہ ایت سبجیکٹ آپ کے تھرٹی تھری پرسنٹ ہونے چاہیے اور اوورال فورٹی پرسنٹ ہونے چاہیے تو اگر ہر سبجیکٹ میں سترہ نمبر ہے کم سے کم تو ہی آپ لوگ کا جو اوورال کٹ اوف ہے اس میں آپ کا اگزام کلیر ہوگا ٹھیک ہے مینیمم کرائیٹیریہ انہوں نے رکھا ہے تو یہ تو سترہ نمبر تو آپ لے کے چلو انصر کیا چکی ہے آپ لوگ نے اپنے مارکس دیکھ لی ہوگے شیئر کر دینا مارکس اس کے بعد ہم لوگ کٹ اوف پریڈکٹ کر دے گے ٹھیک ہے اب بات کرتا ہے نورملائیزیشن کانڈیٹس کہہ رہے ہیں کہ نورملائیزیشن ہوگا یا نہیں ہوگا نورملائیزیشن کیا چیز ہے تو دوستو ٹی سی ایس نے اگزام کنڈکٹ کروایا تو ٹی سی ایس کی بہت پرانی عادت ہے مطلب کچھ شیفٹ ان کی ایزی آتی ہے کچھ شیفٹ ان کی تف آتی ہے تو اسی حساب سے ان کا جو نورملائیزیشن ہوتا ہے اگر جن بھی کانڈیٹس کی شیفٹ تف آئی ہے اس میں بہت تف کوشنز آیا یا جی کے تف آئی ہے تو ان کے مارکس نورملائیزیشن میں اپنے آپ بڑھا دیتے ہیں ٹی سی ایس کی ایک اور چیز رہتی ہے کہ وہ ایکیوریسی کا بہت دیان رکھتے ہیں اگر آپ نے بہت اچھی ایکیوریسی رکھی ہے کوشنز آپ کے غلط نہیں ہے تو افکورس نورملائیزیشن میں آپ لوگ کے نمبر بڑھے گے تو نورملائیزیشن ہو جائے گا ٹینشن مت لینا سو یہ ایمپورنٹ ایفوں میں شیئر کرنی تھی اور کوئی ڈاؤٹس ہو تو جرور پوچھنا اینڈ چینل پر پہلی بار ریزٹ کر رہے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لینا